ہلو اسلام علیکم فوڈ مکینک میں خوش آمدے آج ہم آپ کو پیزا ڈو بنانا سکھا رہے ہیں تو ایک قسم کے ڈو سے ہم آپ کو کئی قسم کے پیزے بنانا سکھائیں گے مطلب کہ تھین کرسٹ پین کرسٹ ڈیپ کرسٹ تو آج کے ہمارے ڈو کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے میدہ ڈو کیجی اور یہ سپنچ ڈو ہوتا ہے یہ آپ کو شاید نہ پتا ہو یہ پہلے سے پروف ہوا وہ ڈو ہے جو ہمارے پاس چار سو گرام ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آئل ہے سو گرام ہمارے پاس دو ایگ ہیں ہمارے پاس ہنی ہیں شگر سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی سو گرام ہیں دو انڈے اور پانی ہمارے پاس نائن ہنڈرڈ گرام یہ دیکھ لیں تو دو کیجی فلار بیز گرام ایسٹ اسپنچ ڈو اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نو پرابلم آپ کا ڈو ویسے بھی اچھا پروف ہوگا میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں آپ کے پاس آئل ہے دو کیجی ایک میں دیکھا آپ ڈو بنا رہے ہیں بیز گرام ایسٹ سو گرام آئل سو گرام ہنی دو ایک اور نائن ہنڈرڈ گرام آپ کے پاس وارٹر ہے کوارٹر بلکل روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے نہ ٹھنڈا نہ گرام تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ہم سب سے پہلے فلار کو ہم ڈالیں گے ڈو مکسچر کے اندر یہ ہمارے پر ڈو مکسچر ہے اگر ہاتھ سے بھی آپ بنانا چاہیں تو آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ڈو مکسچر ہے ہم اس میں فلار ڈالیں گے فلار کے اندر ہی ہم نے ایسٹ مکس کیا ہوا تھا آپ بھی اگر فلار کے پیکٹ کے اندر ایسٹ ڈال دیں اور اس کو بیس منٹ کے لیے لک کر کے رکھ دیں تو آپ کو بہت زبردست ڈو کا ریزلٹ ملے گا پروف بہت جلدی ہوگا وہ ہمارے پاس دو مکسر ہے اس لیے ہم جو ہے یہ ہم تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے تاکہ اس میں جو ہیسٹ فلار میں ہمارے ڈالاوائے وہ سہی طریقے سے اس میں مکس ہو جائے سالٹ ایڈ کریں گے اس میں دس گرام اسلام علیکم یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں تو اس کو مکس کرنے کے بعد ہم ساری اپنی چیزیں ون بائی ون اس میں مکس کریں ڈالیں گے اور دس منٹ کے لیے اس مشین کو چلائیں گے تو ہمارا ڈو ریڈی ہو جائے گا اگر ہاتھ سے بنا رہے ہیں آپ تو آپ کا سات آٹھ منٹ میں ڈو ریڈی ہو جائے گا تو ہاتھ سے بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں سٹینلیس کے برطن میں ڈالیں کوئی بھی ایسا آپ کے پاس ہم نے ساری چیزیں پانی میں مکس کریں گے ہم نے اس میں ہنی ڈال دیا اب ہم ایک ڈال رہے ہیں اور اوائل اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے نو سو گرام اس میں وارٹر تھا یہ ڈو ہمارا مکس ہو رہا ہے اس میں ہم سپونج ڈو ڈالیں گے سپونج ڈو اس میں پٹ کرو ڈالوں توڑ توڑ کے ڈالتے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو یہ آپ کے ڈو کو بہت زبردست پروف کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا ڈو کبھی بھی بیٹھے گا نہیں اور ہمارے ڈو کی شیلف لائف ہوگی 4 ڈیز چار دن تک آپ اس ڈو کو یوز کر سکتے ہیں ویسے ڈو کی شیلف لائف 24 آور ہوتی ہے لیکن اس کی شیلف لائف 4 ڈیز ہوگی تو آپ کو ہم ایسا ڈو بنانا سکھا رہے ہیں جس کی چار دن کی شیلف لائف ہوگی تو یہ مکس ہو رہا ہے تو یہ جب مکس ہو جائے اس کے بعد جب ہم اس کو دوسرے پروسس میں لے کے جائیں گے پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو کٹ کریں گے لارج اور میڈیم سائز میں 400 گرام ہم نے لارج پیڑے کا سائز رکھا ہوتا ہے 260 گرام میڈیم یہ ابھی پیڑے بنا لیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا مشین تو نہیں ہے آپ کو بیلن سے بتائیں گے ہم کیسے اس کو بیلنا ہے اور کیسے اس کو شیپ دینی ہے تو آپ کو بس ابھی ہم بتائیں گے یہ ڈو دیکھ لیں آپ ڈو کی لئر دیکھ لیں اس کے اندر بابلز دیکھ لیں اور دیکھ لیں تاکہ ایک پرفیکٹ ڈو تیار ہوگا آپ کا ہلو اسلام علیکم تو یہ ہماری ایزہ ڈو تیار ہو گئی ہے ہم نے اس کو پاہی بنا لیا ہے مطلب بیل لیا ہے پیڑے بنا لیا ہے اب میں آپ کو ڈیپ کرسٹ پین بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں اسی ڈو سے کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لارج ڈو اپنا ڈیمز کریں آپ نے اس کو آٹا صحیح سے لگا لینا ہے تاکہ یہ آپ کے لئے مسئلہ نہ کریں اس پیزے کے ساتھ آپ سائیڈ میں چیز کی سٹفنگ بھی کر سکتے ہیں اس پیزے کے ساتھ آپ سائیڈ میں چیز کی سٹفنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس پیزے کے انظر آپ جو ایسے بھی سٹفنگ کر سکتے ہیں ڈیپ دیش پیزا کے علاوہ تا ہے یا ڈیپ کرسپ پیزا ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایکسرا کچھ بھی بھر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایجیس زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی شیل فلائی فوری فورد ہے کیونکہ اس کو ہم آپ کو بتائیں گے ٹیکنیک بیگ کر کے اپنے پاس رکھیں گے ایسے نہیں رکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو پروسیجر آگے بتاؤں گا موسیقی یہ ہمارا دو تیار ہو گیا اب ہم اس کو پروف ہونے کے لیے رکھیں گے دو اس کو کور کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ٹونٹی منٹ میں انشاءاللہ یہ پروف ہوگا تینکیو یہ ہم اوریجنل پیزا ٹین کرسٹ جس کا ڈو ریڈی کر رہے ہیں اس کو ہم ٹین میں رکھ کے پروف کریں گے تقریبا ٹونٹی ٹھارٹی منٹ پروفنگ کا ہم ہوگا اس کا انشاءاللہ جب یہ پروف ہو جائے گا پھر ہم آپ کو ڈو چیک کرائیں گے اپنا سارا تو ہم نے پیڑے بنا کے رکھے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں دو کیجی ڈو سے آپ چھے لارج اور پانچ یا چار میڈیم نکال سکتے ہیں اس کی کاؤسٹنگ وغیرہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو کیجی ڈو کتنے میں تیار ہوتا ہے اور اس سے کتنے پیزے بنا سکتے ہیں تو چیز کی پرائز کیا ہوگی اس میں کتنے کی آپ کو پڑے گی ایک لارج اور میڈیم میں ویڈیٹیبل چیکن یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا ایک پیزہ آپ کو کی کیا کاؤسٹ ہوگی اس کو اس طرح ڈھک کے رکھنا ہے پولیتھن میں تاکہ یہ ڈو آپ کا ڈرائے نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پروفنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہی بہت جلدی پروف ہو جائے گا آپ کو ہم دکھائیں گے اس کو جب بیک کریں گے دیکھیں ہمارا ڈو پروف ہو گیا ہے اس کے ایجز وغیرہ سارے کمپلیٹ ہو گئے تو اب ہم اس کو بیک کریں گے کمپریچر ہم نے ون فیفٹی رکھنا ہے اور فور ٹو فائف مینٹ میں ہم نے اس کو بیک کر کے دوبارہ اپنے پاس سیف کر لینا ہے تو یہ کمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں ون فیفٹی سے اوپر نہیں جانا چاہیے تو یہ ون فیفٹی پہ ہی ہے تو ابھی ہم اس کو کم کر دیں گے ٹمپریچر کو ون فیفٹی پہ فور ٹو فائف منٹ بیک کریں گے اور اس کی شیل ف لائف ہو جائے گی جب یہ باہر آئے گا فور ڈیز اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں چلر میں رکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چلر میں رکھا ہوا ہے ڈو یہ سیم اسی پروسیجر سے ریڈی ہوا ہے یہ کھول کے دکھاؤ یہ لارچ پیزہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم اسی پروسیجر سے فالو ہوا ہے یہ ڈو ریڈی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جیسے ہی آرڈر آئے گا ہم اس پہ پیزہ بنائیں گے اور کسٹومر کو دیں گے اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہے اور بہت زبردست یہ ڈو ہوتا ہے ہمارا یہ ہم نے اوپر بھی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا ڈو فور ڈیس کے لئے سیب ہوتا ہے یہ پیزہ ریڈی ہو گیا ہے ڈیپ کرسٹ اس کے ایجز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اوپر سے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم اپنی ٹاپنگ بغیرہ کریں گے تو یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو چلر میں رکھ دیں گے اور اس کی شیلپ 5 ہوگی فور ڈیس چار دن تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بیک کر لیا ہم نے تو بیک کرتے ہوئے ٹمپریچر ون ففٹی سینٹی گریٹ اور فور ٹو فائف منٹ اس کو صرف بیک کرنے آپ رکھے جی تو یہ چار دن تک آپ کے پاس سیب رہے گا شکریہ السلام علیکم اگین یہ دیکھیں ابھی ہم نے ڈو اپنا بیک کر لیا اور آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں میڈیم اور لارج یہ ہمارے پاس بیک ہو گئے ہیں تو اس سب ڈو کی آپ کو دکھا سکتا ہوں میں بیک ہونے کے بعد ان کو ابھی ہم ایم آ ڈی لگائیں گے چار دن کی اور چلر میں رکھیں گے زبردست کرسٹ ہوگا یہ کرسپی سوفٹ اندر سے تو یہ ہمارا ڈو تیار ہو گیا دو کیجی سے یہ چھے لارج اور چار میڈیم نکلیں دیکھ سکتے ہیں ڈو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو شیل ف لائف 4 ڈیس ایم آ ڈی لگ گئی ہے چار دن کیلئے یہ چلر میں چلے جائے گا جیسی آرڈر آئے آپ نکالیں اور یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈو آپ یہ 4 ڈیس کی شیل ف لائف ہے اس پر تو آپ بھی ایسے کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس ڈو کو سیف کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ